سائل عدیم اور ایک لڑکی کے درمیان جو فائٹ ہوئی ہے اس کا چرچہ بھی پورے سوشل میڈیا پہ ہے اس میں سائل عدیم کی کیا سٹیٹمنٹ تھی خلیل و رحمان کمر کا اس میں کیا رد عمل تھا یہ سب تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ سما ٹی وی پہ ایک شو ہو رہا تھا اس میں سائل عدیم اور خلیل و رحمان کمر اس کے ایک گیس تھے وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو انکر نے ان سے سوال کیا غومن رائٹس پہ جو وہاں پہ عورت مارچ کا جو چرچہ تھا اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی سائل عدیم نے کہ اگر ہم سو بندوں کا سیمپل لیں پورے پاکستان میں سے مردوں کا تو اس میں سے جو پچیس پرسنٹ مرد ہوں گے وہ بالکل ٹھیک ہوں گے پچاس پرسنٹ جو ہوں گے وہ درمیانے سے ہوں گے پچیس پرسنٹ حراب ہوں گے اور جب ہم اسی طرح سو جو خواتین ہیں پاکستان سے ان کا سیمپل لیں تو ان میں سے جو پچانوے پرسنٹ جو لڑکیاں ہوں گی وہ دین کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتی ہوں گی وہ جائل ہوں گی اور وہ اجڑ ہوں گی اس حوالے سے جو وہاں پہ آڈینس تھی وہاں پہ ایک لڑکی تھی اجوہ اس نے جب یہ سٹیٹمنٹ سنی سائل عدیم کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں کہ آپ نے پچانوے پرسنٹ جو پورے پاکستان میں خواتین ہیں ان کو جائل کیوں کہا تو اس سے مطالق جب یہ ان کی آپس میں بات چیت ہوئی پھر انہوں نے ایک آیت کے ذریعے بتایا کہ ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر نہیں ہو سکتے سائل عدیم نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی تو لڑکی نے اس آیت کو جٹلا دیا تو اس کے بعد حلیل و رحمان کمر نے اس کو کہا کہ آپ تاغود کے بارے میں نہیں جانتے جنہیں آیتوں کو جٹلایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ جو آیتیں کو ابھی جٹلا رہی ہو یہ آپ مناسب نہیں ہیں آپ اگر لڑکیوں کو دیکھا جائے انسٹاگرام پہ پچاس پچاس آزار فالورز ان کے ہوتے ہیں پر وہاں پہ اگر ان کو کوئی بات دکھائی جائے کوئی بیوٹی کے کوئی کوکنگ کے اگر ان کو بات دکھائی جائے وہ سب کچھ جانتی ہیں پر دین کی بات آتی ہے وہ کچھ نہیں جانتی وہ عورت مارچ کے لیے نکل جاتی ہیں وہ اپنے بائی اپنے باپ اور اپنے جو ہسپنڈ ہے اس سے کیا فیصلے لینے کے لیے اس سے اپنا حق لینے کے لیے روڑوں پہ نکلتی ہیں وہ حق تو آپ کو عدالت میں ملے گا آپ عورت مارچ کا یہ نام نہ دیں اس لیے یہ سارا چرچہ تھا اس وجہ سے ابھی یہ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے